اچھا جی 185 یہ بڑا سمپل سا سیکشن ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جب یہ question arise ہو جائے کہ دو عدالتیں ہیں ان میں سے کون سی عدالت میں انکوائری کر سکتی ہے کون سی عدالت میں ٹرائل چلے گا یہ اگر question arise ہو جائے اگر تو یہ دونوں عدالتیں سیم ہائی کوٹ کی انڈر ہے تو پھر ہائی کوٹ دیسائیڈ کر دے گی کہ بھئی کون سی عدالت میں یہ چلے گا انکوائری یا ٹرائل سب سیکشن 1 میں یہ کہا گیا ہے سب سیکشن 2 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تو یہ سب سیکشن 1 یہاں بھی کوئی confusion نہیں ہے کسی قسم بھی تو میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک عدالت ہے ایک کوٹ بھی ہے یہ ایک ہائی کوٹ کے انڈر ہے اور یہ دوسری ہائی کوٹ کے انڈر آ رہی ہے یہاں پہ اب question arise ہو گیا ہے کہ کیا یہ اس ہائی کوٹ ہے اس کوٹ میں آئے گا یا اس کوٹ میں آئے گا دیکھیں اگر تو سیم ہائی کوٹ ہوتی پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا اب یہاں پہ دو ڈیفرنٹ ہائی کوٹس انوال بھوٹ ہوں اس سیکشن میں سب سیکشن 2 میں یہ کہا گیا ہے کہ جس بھی کوٹ میں انیشلی مثلا اس ہائی اس کوٹ میں جس کوٹ میں چلے گا لیکن اگر یہ ہائی کوٹ جس کی دیکھیں دو یہاں پہ کیا ہرا ہے دو ڈیفرنٹ ہائی کوٹس ہیں دو ڈیفرنٹ ہائی کوٹس ہیں اور دو ڈیفرنٹ کوٹس ہیں یہ اس ہائی کوٹ کے سبورڈینیٹ ہے یہ اس ہائی کوٹ کے سبورڈینیٹ ہے اب دونوں نے اگر سٹارٹ کر دی ہیں پسیڈنگ سے تو کنفیوجن آگی کہ بھئی یہ کس میں چلنا چاہیے ٹرائل ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ جو کوٹس تھی اس نے آج کیا ڈیٹ آئی ہے ٹورٹی سیکنڈ اس نے بیس تاریخ کو ٹرائل شروع کر دیا ٹھیک ہے اس نے شروع کیا ہے آج بیس تاریخ کو یہاں پہ سب سیکشن میں یہ کہا گیا کہ جس کوٹ کی جورسدکشن ہائی کوٹ کی جورسدکشن میں پہلے سٹارٹ ہوئی ہے وہ ہائی کوٹ ٹکلیر کر دے گی کہ بھئی یہاں پہ کیس چلے گا اس کی جورسدکشن والی میں لیکن اگر اس ہائی کوٹ نے اس قسم کا کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا تو پھر یہ دوسری والی ہائی کوٹ ٹکلیر کر دے گی کہ بھئی یہ اس کی جورسدکشن والی کوٹ میں کیس چلے گا سیمپل سا ہے سب سیکشن اب اس کو پڑھ لیتے ہیں وہاں سے زیادہ کلیر ہو جائے گا سب سیکشن 1 میں where a question arises as to which of two or more courts subordinate to the same court same high court or to inquire into a try that any offense it shall be decided by that high court آ گیا دو courts ہیں same high court کے subordinator تو یہ design کرتے گی پھئی یہ ا میں چل لہا ہے کہ اس یا ب میں چل لہا ہے کوئی مسلا نہیں اب یہ سب سیکشن 2 where two or more courts not subordinate to the same high court have taken cognizance of the same offense تو different courts انہوں نے case کی cognizance لے لیا لیکن وہ different high courts کے اندر آ رہی ہیں the high court within the local limits of whose appellate criminal jurisdiction the proceedings were first commenced may direct the trial of such offender to be to be held in any court subordinate to it جس میں پہلے پسیٹنگ سٹارٹ ہوگی ہے نا اس کی high court declare کر دے گی کہ اس کی jurisdiction والی اگر جتنی بھی courts ہیں ان میں سے c بھی اس کی jurisdiction میں آ رہی ہے ڈی بھی اس کی jurisdiction میں آ رہی ہے تو یہاں پہ پہلے پسیٹنگ پہلے سٹارٹ ہوگی یہ ہائی court decide کر دے گی بھی a court میں چلنا ہے اس کی جو jurisdiction میں آ رہی ہے c اے ڈی ان میں سے کوئی بھی vote decide کر دے گا آگے کیا کہہ رہے ہیں and if it so decided decides all others proceedings against such person in respect of such offense shall be discontinued تو یہاں پہ دوسری court میں بھی proceedings ڈارٹ ہو چکی تھی court b میں ٹھیک ہے اب اس کی جو proceedings ہیں وہ discontinued ہو جائے گی کیونکہ ادھر والی high court نے کہہ دیا بھئی یہ ہماری courts میں چلے گا یہ discontinued ہو جائے یہاں تک کوئی problem نہیں اب آگے کیا کہہ رہے ہیں if such high court upon the matter having been brought to its notice does not so decide اچھا یہ جو high court تھی اس کو بتا بھی دیا گیا جس کی jurisdiction والی court میں پہلے proceeding سٹارٹ ہوئی تھی کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے clear نہیں ہو رہا یہ question arise ہو رہا ہے کہ trial کہاں پہ ہونا ہے یہ high court نے matter court decide نہیں کیا اس situation میں کیا ہوگا does not so decide کو ڈیسائیٹ ہی نہیں کر رہے کہ میری subordinate کو کوئی court اس کو ٹرائل ہوگا رہا کرے گی any other high court within the local limits of whose appellate criminal jurisdiction such proceedings are pending may give a like direction and upon its so doing all other proceedings shall be discontinued اس نے بھی فیصلہ ہی نہیں دیا پھر اس situation میں کیا ہوگا اگر یہ جو دوسری والی high court ہے یہ decide کر دے گی بھئی میری jurisdiction میں جتنی بھی courts ہیں e court ہے f court ہے b court ہے ان میں سے کوئی case اس کا ٹرائل چلائے گی اب اس نے decide کر دیا تو اس کی proceedings جو court a میں چلنے ہی تھی وہ discontinued ہو جائے گی simple سا یہ section ہے اس میں کچھ بھی نہیں کوئی question یہاں تھا 185 اچھا اب 186 اس میں سیمپل سی بات ہے کہ اگر ایک offense کسی magistیٹ کی jurisdiction سے باہر ہوا ہے یہ اس سے related ہے 186 187 یہ دو اس سے connected sections ہے دو نو اپس میں دیکھیں 186 کا کہہ رہا ہے heading power to issue summons اور warrant for offense committed beyond local limits کہ ایک magistریٹ ہے ڈھیک ہے 186 میں magistریٹ ہے کوئی offense اس کی jurisdiction سے باہر ہوا ہوا ہے outside jurisdiction ڈھیک ہے تو یہاں پہ یہ magistریٹ سامن اور وارنٹ ڈیشو کر سکتا ہے یہ بتایا گیا اس میں دیکھیں لیکن کن situations میں وہ دیکھنا ہے سب section one کیا کہہ رہا ہے when a magistrate of first class class اس کی first class والا magistrate ہونا چاہیے sees reason to believe اس کے پاس reasons ہونی چاہیے اس کو believe ہونا چاہیے that any person within the local limits of his jurisdiction has committed without such where that any person within the local limits of his jurisdiction has committed without such limits کہ کوئی ایک person ہے وہ ہے تو اس کی jurisdiction میں اس وقت لیکن اس نے offense جو commit کیا ہے وہ اس کی jurisdiction سے باہر کیا words پہ غور کریں that any person within the local limits of his jurisdiction has committed without such limits whether within or without pakistan and offense which cannot be under the provisions of section 177 to 184 or any other law for the time being enforced be inquired into or tried within such look within such limits لیکن پہلی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے section 177 سے لے کے 184 تک جتنی بھی situations دیکھیں ہیں کہ کون سی court jurisdiction لے سکتی ہیں بھی ایک ٹیک میں ہوا ہے اور consequences دوسرے میں آ رہے ہیں ایک offense ہوا ہے اس کے relation میں ایک دوسرا offense دوسری jurisdiction میں ہوا ہے جرنی میں ہوا ہے وہ جتنی بھی ہم چیزیں پچھلے lecture میں پڑھ کے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پرکوفینڈر ہے وہ ہے تو ایک فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کی jurisdiction میں اور وہ believe کر رہا ہے کہ اس نے کوئی offense اس کی jurisdiction سے باہر commit کی ہے لیکن وہ جو اس کی اب jurisdiction کس نے لینی ہے کس court نے وہ 177 سے 184 تک جتنے بھی circumstances بتائے گئے ہیں اس میں تو وہ فول نہیں کر رہا اب کیا ہوگا اس کے لئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں پر try تو وہ بے شک نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی jurisdiction نہیں ہے اس کی jurisdiction سے باہر جا کے اس نے کوئی offense کیا جائے اس کی local limit سے باہر جا پاکستان سے باہر جا کے offense اس نے commit کی ہے یہ اس کو believe ہے تو وہ اس کو اور وہ فول بھی نہیں کر رہا 177 سے 184 تک لیکن وہ بے شک اس کا trial نہیں کر سکتا لیکن inquire کر سکتا ہے اس سے related inquiry کر سکتا ہے اس کے لئے پھر وہ اس offender کو compel بھی کر سکتا ہے کس کے لئے کہ بھئی میرے سامنے پیش ہو جاؤ اب compel اس کی appearance کے لئے کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کو سمن ہم پڑھ کے ہیں پیچھے پھر warrant warrant یہ دونوں وغیرہ وہ issue کر سکتا ہے کہ بھئی آجاؤ پیش ہو میرے سامنے اس کے بعد اگر وہ offense بیلے بنو گا تو اس کو اسے شوٹی بانڈ لے کر اس کو بیل پہ بیل دے سکتا ہے یہ ہے سیکشن میں سیمپل دیکھیں بٹ یہ بٹ سے کہانی ساری شروع ہو رہی ہے بٹ is under some law for the time being enforced tribal in پاکستان لیکن کوئی تو قانون ہے جس کے اندر وہ پاکستان بے offense tribal ہے جو اس نے باہر کہیں پہ کیا ہے such magistrate may inquire into the offense as it has been committed within such local limits and compel such person in manner وہ جس طرح provide کیا گیا پہلے سمن وارنٹ کے ضروری کسی کو compel کیا جا سکتا ہے کہ appear and send such person to the magistrate having jurisdiction پھر اس کے بعد یہ magistrate اس کو یہ جو offender ہوگا اس کو forward کر دے گا کہ جس کے پاس اس کی jurisdiction ہے جو inquiry کر سکتا ہے جو trial کر سکتا ہے یہ صرف اس کے پاس کوئی jurisdiction ہے یہ inquiry کر کے اس کو اگر arrest کر لیا تو پھر اس کو forward کر دے گا دوسری طرف جس magistrate کے پاس jurisdiction ہے اس کو try کرنے کی if such offense is available take a bond with or without shortness for his appearance before such magistrate اگر available offense ہوگا تو اس سے shorty bond بگرا لے لے گا اچھا آگے magistrate procedure on arrest کہ جب اس کو arrest کر لیا تو اس کے بعد کا procedure کیا ہوگا سب section 2 میں بتایا ہے when there are more magistrates than one having such jurisdiction and the magistrate acting under this section can not satisfy himself as to the magistrate as to the magistrate two اور before home such simple سے بات کر دے گا دیکھیں یہاں پہ for instance یہ جو offender تھا ٹھیک ہے اس magistrate نے اس کو arrest کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو یہ نہیں confirm ہو رہا کہ دو magistrates for instance ہے ایک magistrate a ہے ایک magistrate b ہے ایک magistrate c ہے اس magistrate کو جس نے اس کو arrest کروا لیا تھا under section 186 اس کو confirm نہیں ہو رہا کہ بھی a b c in تینوں magistrate میں سے کس کے پاس jurisdiction ہے میں نے تو اس کو بھیجنا ہے نا arrest کر لیا تو وہ کیا کرے گا اس arrest کو forward کر دے گا session court کہ بھئی آپ دیکھ لو اور decide کر دو کہ اس کو کس کے پاس جانا چاہے گی کتنی سمپل سی بات یہی کہہ رہا نا before home such was bound to appear the case shall for uh shall be reported to the orders of the sorry high court یہ session court نہیں میں نے غلطی سے کر دیا یہ ہائی کوٹ کے پاس وہ metal کو refer کر دے گا session court نہیں یہ ہائی کوٹ کے پاس کو بھیج دے گا اس کے پاس یہ report کر دے گا کہ اس کو ہائی کوٹ کے پاس بھیج دے گا کہ بھئی آپ ڈیسائیڈ کر دو کہ اس اس offender کو کس magistrate کے پاس jurisdiction ہے جس کے پاس یہ case چلنا چاہیے 186 میں کوئی problem یہاں پہ سمپل سا ہے اچھا لیے 187 پھر procedure where warrant issued by subordinate magistrate اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں if the person has been arrested under a warrant issued under section 186 the magistrate issuing warrant shall send the arrested person to the session judge to whom he is subordinate دیکھیں یہاں پہ اوپر والے میں وہ کہہ رہے تھے اس کو confirm نہیں ہو رہا تو پھر وہ case کو ہائی کوٹ کو بھیج دے گا یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک person کو arrest کر لیا ہے تو اس کو session judge کے پاس پیج دیا جائے گا یا پھر اگر ان میں سے جس magistrate نے warrant issue کیا ہوئے ہیں اس کے already for instance یہ بھی والا ہے اس نے اسی offender کے issue کیا ہوئے ہیں arrest warrant ٹھیک ہے تو پھر وہ اس کو فارمٹ کر دے گا اس accused کو arrest تو اس نے کر لیا ہے arrest کر کے وہ پھر جس بھی magistrate نے اس کے warrant issue کیا ہوئے ہیں اس کے پاس بھیج دے گا اگر تو warrant وغیرہ نہیں issue کیا ہوئے ہیں تو کس person کو arrest کر کے وہ session judge کو بھیج دے گا اور اگر کسی magistrate نے already اس کے warrant issue کیا ہوئے ہیں تو اس کو فارمٹ کر دے گا دو باتیں آگیا ہیں 186 میں دیکھیں پھر دوبارہ اس کو دیکھ لیں if the person has been arrested under a warrant issued under section 186 یہ اوپر والے section کے تھوڑ اس کو arrest کیا گیا ہے the magistrate issuing warrant shall send to the arrested person to the session judge to whom he is subordinate وہ session judge کو اس کو بھیج دے گا unless the magistrate having jurisdiction to inquire into a tried offense issues his arrest warrant for the arrest of such person in which case the personal arrest shall be delivered to the police officer executing such warrant or shall be sent to the magistrate by whom such warrant is issued جو warrant issue کروانے execute کروانے جو اگر کوئی officer آیا تو اس کو دے دے گے تو اس سے concerned magistrate کے پاس اس کو arrest کر کے warrant جس نے issue کی ہے میں اس کے پاس بھیج دے گا کوئی confusion in 185 or 186 میں نہیں ہے اگر ہے کوئی کوئی question تو ابھی کوئی پوچھ لو اچھا اس کا subsection 2 بھی ہے اچھا subsection 2 if the offense for which the person arrested is alleged or suspected to have committed is one which may be inquired into a tried by any by any criminal court in the same district other اگر اس میں سبسیکشن 2 میں یہ کہا کہ اگر یہ پرسن کو عرسٹ کیا ہے اور جس کوٹ نے ایک جورسکشن لے دی ہے وہ سیم ڈسٹریکٹ میں ہے اب یہاں پہ ایک ایف تھی اصل جورسکشن بنتی تھی اس ایف میجیسٹریٹ کی عرسٹ اس نے انڈر سیکشن سیکشن 186 کا لیا ہے کیونکہ اس کو سسپیشن تھی کہ اس نے کوئی کیا ہے اوفیلس اب یہ یہ مجیسٹریٹ 186 والا اور یہ سیم ڈسٹریکٹ میں اگر ہوں گے تو وہ اس کو فاروڈ کر دے گا کچھ بھی نہیں ہے یہ تو اس کی جورسکشن سے باہر والے تھے نا اگر ایک اس کی ڈسٹریکٹ سے باہر والے تھے اور یہ والا اگر اس کی ڈسٹریکٹ میں کوئی کوٹ ایسی ہے جس کو جورسکشن ہے تو وہ اس کو فاروڈ کر دے گا سمپل سا ہے کوئی کوئی کوئیسٹن یہاں تک 186 سے ریلیٹ 187 سے ریلیٹ اچھا اب ڈو چلو اچھی بات ہے 188 188 اور 189 جی دونوں آپس میں کلیکٹیڈ ہے یہ 188 بڑا ایمپورٹن سا سیکشن ہے اس میں دیکھیں کیا کیا ہے پہلی بار when a citizen of pakistan commits an offense at any place without ڈاؤٹ اور بیانٹی limits of pakistan پہلی بات آگی 188 میں پہلی بات ہے کہ citizen ہونا چاہیے پاکستان کا citizen of pakistan کا دوسرا آ آئی تھنک ہے کہ service of pakistan میں کوئی زندہ ہوگی سرمیس آف پاکستان یہ دیکھیں کوئی پاکستان کا citizen ہے اس نے پاکستان سے باہر کوئی offense commit کر لیا ہے دوسرا well a servant of servant of state کوئی پاکستان کی کا servant ہے اب یہ ہو سکتا ہے نا کہ وہ ضروری تو نہیں ہے کوئی وہ پاکستانی اوپر فورنر بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ کہہ رہے ہیں when a servant of state whether a citizen of پاکستان or not commits an offense کمٹ کر رہے ہیں سرمیٹ آف سٹیٹ کہاں پہ ٹرائیبل ایریاز میں یہ دیکھتے جانگا تیسرا آ جاتا ہے کہ کوئی اگر ایئرکرافٹ ہوگا رہے ہیں when any person commits an offense on a ship ایئرکرافٹ ریجسٹرڈ ان پاکستان where it may be ایئرکرافٹ ریجسٹرڈ ان پاکستان سے باہر اگر کہیں پہ بھی اس پہ کوئی offense ہوگا ہے یہ تینوں situations اگر ہوں گی تو پھر کیا کہہ رہے ہیں well uh he may be dealt with in with in respect of such offense as it had been committed at any place within pakistan at which he may be found جہاں پہ بھی یہ ملے گا نا found جس court کی jurisdiction میں یہ ملے گا وہ court اس کو inquiry بھی کر سکتی ہے اس کا trial بھی کر سکتی ہے بے شک وہ offense کہاں پہ یہ commit کر رہے ہیں پاکستان سے باہر کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں he may be dealt with in within the respect of such offense as it had been committed at any place within pakistan at which he may be found جیدن ملا ہے جس court کی jurisdiction میں ملا ہے وہ اس کا trial کریں ٹھیک ہو گیا یہاں تک تو ہے clear لیکن آگے اس میں کچھ limitations بھی ڈال رہے ہیں اب وہ یہ ہے کہ یہ trial تو ہو سکتا لیکن اس کے لیے اجازت کس کی لینے پڑے گی دیکھیں provided that not withstanding anything anything in any of the proceeding sections of this chapter no charge as to any such offense shall be inquired into in pakistan unless political agent if there is one one for the territory in which offense is allowed to have been committed certified to be inquired into pakistan and where there is no political agent the sanction of the federal government shall be required اگر یہ political agent نہیں ہے تو پھر فیڈرال گورنمنٹ وہ کہے گی تو ٹرائی چلے کیوں کہ یہ فیڈس ہو رہا میں اس کا ٹرائل کر لو اس کا ٹرائل کر لو پاکستان میں جاں پھر دوسری option کیا ہوتی ہے کہ اس کو اس ملک میں بھی تو جہاں پہ اس نے یہ offense کیا ہے ٹھیک ہے سین ٹو سین ٹو اگر کنٹی جہاں پہ بھی اس کا ہے کہ اس نے یہ offense کیا ہے ادھر اس کو بھی تو یہ option آگی اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ اس سیکشن اس پروائزوں میں یہ کہا گیا کہ اگر تو پاکستان اس کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو پاکستان سے باہر کیا ہے تو پھر بعد میں اس کا ٹرائل ایکسٹریشن کے تھوڑ دوسرے ملک میں نہیں ہوگا پاکستان میں ہو گیا ہے دیکھیں پروائیڈ آلسو دیکھیں ایک پوسیڈنگ تیکن اگیسٹ اینی person under this section which would be a bar to subsequent proceeding against such person for the same offense if such offense has been committed in پاکستان shall be a bar to further proceeding against him under extradition act in respect of the same effects in the پاکستان سے باہر نہیں ہو جا کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو باہر دوبارہ ٹرائل اس کا شروع اس کو اس ملک میں بھیجد ہو وہاں اس کا ٹرائل دوبارہ شروع ہو جائے اس کو اور زیادہ میں simplify کر دیتا ہوں دیکھیں اگر تو ایک person نے پاکستان سے باہر ایک offense commit کی ہے اس کو وہ پاکستان میں مل جائے یہاں پہ اس کا ٹرائل شروع ہو گیا اس کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا دو options تو آجاتی ہیں نا کہ یا تو آپ اس کا ٹرائل یہاں پہ شروع کر دو یا پھر اس کو arrest کر کے دوسرے ملک میں بھیج دو جہاں پہ اس نے یہ offense commit کی ہے وہاں پہ اس کا ٹرائل چلے یہ اگر تو یہ option adopt کر لی کی اس کی اس کا ٹرائل پاکستان میں ہونا شروع ہو گیا پھر یہ دوسرے ملک کو بھیجنا جو extradition act والا ہے وہ باہر ہو جائے گا کام اس کو دوسرے ملک کو دوبارہ بھیج کے اس پہ دوبارہ ٹرائل کر کے اس کو دوبارہ سزائے بگرہ ایسا نہیں یہ باہر کر رہے ہیں صرف اس پروائزوں میں یا تو پاکستان میں اس کا کارلو ٹرائل یا پھر اس کو دوسرے ملک میں arrest کر کے بھیج دو لیکن یہ کہہ رہے کہ اگر ایک دفعہ پاکستان میں شروع ہو گیا تو دوسرے وہ extradition والی proceedings میں ہوئے ہیں وہ پھر نہیں سٹارٹ ہوں گی وہ باہر ہو جائے گی اچھا 189 وہ بھی اس سے connected ہے اب یہاں پہ offense تو اس نے کیا پاکستان سے باہر تو جو بھی evidence ہوگی وہ کہاں پہ ہوگی وہ تو دوسرے ملک میں پڑی ہوگی جہاں پہ اس نے offense commit کیا اگر کوئی آئی فٹنس ہے جہاں پہ تو صرف ملے اور اس کا شروع ہو گیا کام یہاں پہ 189 میں یہ کہا گیا ہے کہ جو evidence اس ملک میں ہے وہ بھی مغوا ہی جا سکتی ہے اور اس کو as evidence use کیا جا سکتا ہے اب اس کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے whenever any such offense as is referred to in section 188 is being inquired into or tried pakistan میں inquiry ہو رہی ہے pakistan اس کا trial ہو رہا ہے offense pakistan سے باہر ہو ہے the provincial government may if it thinks fit direct the copies of deposition made or exhibit exhibits produced before the political agent or judicial officer in or for the territory in which the offense is led to be led to have been committed shall be received as evidence by the court holding such inquiry or trial in any case in which such court might issue commission for taking evidence as the matter تو یہ simple اس میں کہہ رہے گی یہ provincial government پھر یہاں پہ decide کرے گی کہ اس کی evidence تو دوسرے ملک میں ہے وہ جو political agent ہے اس کے پاس جو بھی ہے اس کو منگوایا جائے گا اور پاکستان میں چونکہ trial ہو رہا ہے یہاں پہ اس evidence کو use کیا جائے گا اس trial میں اس کے against simple سی بات ہے جو evidence باہر ہے اس کو منگوایا جا سکتا ہے provincial government اس کو لاؤ کرے گی اور اس کو case میں use کیا جائے گا ٹھیک ہو گیا ہے کوئی بھی اس میں پریشانی والی بات نہیں تھی کوئی question یہاں in the state specially empowered by the provincial government on the recommendation of the high court may take cognizance of any offense اب کین کین situations میں cognizance لینی ہے پہلی بار upon receiving a complaint of fact which constitute پہلی جو بات کی گئی ہے رہا آن کمپلینٹ اب یہ کمپلینٹ کیسے فائل ہوگی انڈر سیکشن 200 جس کو ہم استغاثہ بھی کہتے ہیں آج ہی ہم نے اس کو بھی پڑھنا ہے یہ اس کے تروں جو اس کا سارا پروسیجر ہم سیکشن 200 میں آگے اس کو پڑھیں گے پہلی بات تو آگئی ہے دوسری بات آگئی کہ جو پولیس ریپورٹ سبمٹ کی جاتی ہے پورٹ میں اب یہ پولیس ریپورٹ کونسی ہے سفراز آپ فورا مجھے بتا دو کونسی پولیس ریپورٹ 173 173 جو چلان تفتیش پوری کر کے جو چلان جو ریپورٹ جمع کروائی جاتی ہے اس کے تروں اس پہ بھی میڈ سٹیٹ فرس کلاس والا کاغنیجنس لے رہا تیسری سیچویشن ہے کہ اس کے پاس کوئی ڈریکٹ انفرمیشن ہے یا کوئی سسپیشن ہے اس کو کسی افینس سے ریلیٹڈ تو بھی وہ لے سکتا ہے اب اس کو کہہ لے کہ آپ سو اموٹو بھی وہ لے سکتا ہے کاغنیجنس کسی افینس کی یہ تین سیچویشن ہمیں بتا دی گئیں گے سیکشن ون نائنٹی میں یاد رکھ لو استغاثہ تب لے سکتا ہے جب 173 کی پولیس ریپورٹ چلان آتی ہے تب لے سکتا ہے اور تیسرا سو اموٹو بھی لے سکتا ہے اب دیکھو سیکنڈ ون تھی اپون اے ریپورٹ ان رائٹنگ آف سچ فیٹس میڈ بھائی ای پولیس آفیسر تیسرا کیا ہے پولیس آفیسر کے علاوہ کسی بھی پرسن نے اس کو کوئی انفرمیشن دی ہے اور اس کے پاس کوئی نولیج ہے خود پرسنلی یا اس کو کوئی سسپیشن ہے ان ساری سیچویشن میں اب یہاں پہ کاغنیزنس تب ہی لی جائے گی جب اوفیس کمٹ ہوا ہوگا یہ کلیرلی لکھا ہے اب سب سیچن ٹو میں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں کاغنیزنس لے رہے کے بعد اس کو یہ لگا کہ بھئی میں تو اس کا ٹرائل نہیں کر سکتا ہوں وہ سکیجول ٹو میں ہمارے سامنے ہے کہ کونسی کوٹ نے اس کا ٹرائل کرنا ہے آخری کاغنم جو ہے اس میں لکھا ہوتا ہے اب جو اس کیسیز ٹرائبل بائی سیشن کوٹ ہے اس کا ٹرائل تو یہ نہیں کر سکتا تو یہ ان کیسیز کو ادھر فاروڈ کر دے گا دیکھیں ایک میجیسٹے ٹیکنگ کاغنیزنس انڈر سب سیکشن ون اوف این اوانس ٹرائبل ایکسکلوسیلی بائی کوٹ آف سیشن ویڈاؤن ریکارڈنگ این ایویڈنس سینڈ دیکھیں کاغنیزن کوٹ آف سیشن فور ٹرائل سیریز ہی بات آری اب مرڈر کا کیس ہے اس کا چلاان پولیس نے پوری انویسٹیکیشن کر کے کوٹ میں جمع کروا دیا ہے وہ میجیسٹیٹ اس کی کاغنیزنس لے کے اس کو فاروڈ کر دے گا ٹرائل وہ نہیں کر سکتا نہ وہ کوئی ایویڈنس لے گا وہ فاروڈ کر دے گا سیشن کوٹ کو کہ بھئی اس کو اب آپ ٹرائل اس کا کروف ہو رہا ٹھیک ہو گیا ون نائنٹی میں تین یہ بڑا اپورٹن سیکشن ہے ون نائنٹی ون ٹرانسفر آن اپلیکیشن آف ایکیوزد دیکھیں اس میں یہ سیمپل بتایا گیا ہے کہ جب اس نے سوو موٹو یا پھر اس کو اس کو کوئی انفرمیشن دی گئی تھی اس کے پاس کوئی نالیج ہے کسی پرائیویٹ پرسن نے اس کو انفرمیشن دی ہے سسپیشن ہے اس نے کاغنیزنس لے لیا کسی افینس کی یہاں پہ وہ جس پرسن کی ایجینس وہ کاغنیزنس لے رہا اس کو بلائے گا اس کو پوچھے گا کہ بھئی بتاؤ آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے ترسٹ ہے کہ میں آپ کا ٹرائل کروں یا آپ کہتے ہو میں کسی اور کو ٹرانسفر کر دوں آپ کا ٹیس وہ جو بھی کہے گا اگر تو وہ کہے گا کہ آپ کر لو تو وہ کر لے گا ٹرائل اگر وائز وہ دوسرے میڈیسٹیٹ کو اس کو فرمٹ کر دے گا دیکھیں ویڈا میڈیسٹیٹ عید اور کسی اور کے پاس کیسے بھی جانتے ہیں موجود ہے ہے لیکنسے سے اپنیسے ان کیا پڑھا تھی ہے کہ کوئی نیسے بھی۔ سواج زیادہ ملت کر دیں ہے کیا کہ کیا جانتے ہیں سے پہلی کسی اور کے پاس کیس کو بھیج رہا ہے تو بتا دو کیونکہ اس کے دماغ میں کہ یہ نہ نہ ہو کہ اس نے ہوتی ساری پوزیڈنگ جی روگاہ دیں اچھا جی اینج ایف تیکیوز اور اینی اکیوز ایف تیر ار مور دن ون اوبجیکس اے تو بین ٹائیڈ بائی سچ میڈیسیٹ دیکیس چلن انسید آف بینگ ٹائیڈ بائی سچ میڈیسیٹ بی سینڈ ٹو دی سیشن کو وہ پھر سیشن کوڈ کو بھیج دے گا میڈیسیٹ کے بھئی یہ کہہ رہا ہے میرے پہ اوبجیکٹ کر رہا ہے آپ جس کسی دوسرے میڈیسیٹ کو بھیج دو چاکہ فیر ٹائیڈ تو رہ جائے نا اس کو یہ تو نہ نہ گلا ہو کے میں نے اوبجیکٹ بھی کیا تھا ٹھیک ہو گیا ٹرانسفر آف کیسے اس میں یہ بان نائیٹی ٹو میں سیمپل سا ہے سیشن جیج میں پاول اینی جوڈیسیل میڈیسیٹ کو has taken cognizance of any case to transfer such case for trial to any other judicial میڈیسیٹ in his district for such میڈیسیٹ may dispose of the case court in here یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیشن جیج کے پاس یہ وہ پاور کر سکتا ہے کسی بھی میڈیسیٹ کو کہ بھئی اسی کی ڈیسیٹ کے اندر وہ کیسے کو کسی دوسرے کو بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کا ٹرائل کرو سیمپل سا تھا ون نائیٹی ٹری کاغنیزنس اب یہ بتا رہے ہیں سیشن کوڈ کی اب سب سیکشن ون میں کیا کہہ رہے ہیں accept as uh otherwise expressly provided by this court or by any as the law for the timing enforce دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ سی آر پی سی میں expressly کہا گیا یا کوئی 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 دوسرا law ہے اس میں اگر کہا گیا تو ٹھیک ہے otherwise no court of session shall take coincidence of any offense of any offense as a court of original jurisdiction unless the case has been sent to it under section 190 sub section 2 ضروری ہے کہ پہلے میجسٹریٹ کے پاس جائے گا چلان ادھر گئے ہے وہ پھر اس کو فوروڈ کرے گا چاہے سیشن ٹرائل بھی ہے نا پہلے اس کے پاس ہی جانا ہے میجسٹریٹ کے پاس وہ پھر اس کو فوروڈ کرتا ہے لیکن اسے ایبیڈنس کوئی نہیں لینی ہوتی ہے سب سیکشن ٹو ایڈیشنل سیشن ججز اور اسیسٹر سیشن ججز سیل ٹرائی سچ کیسیز اونلی ایڈیشنل سیشن ججز بھی ہوتے ہیں یہ پروینچل گورنمنٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ دیسائیڈ کرتی ہے وہ ڈیویڈیجن میں کن کن کیا کیا کیسیز لینے یہ کوئی طرح ایمپورٹن نہیں ہے بھاران اس میں زیادہ ایمپورٹن بات یہ تھی کہ سیشن کوٹ نے اوریجنل جیسٹریٹ میں ٹرائل بھی تب شروع کرنا جب کیس اس کو فوروڈ کیا جائ مجیسٹریٹ کی طرف سے ٹھیک ہو گیا ہائی کوٹ کی کاغنیزنس نائنٹی ونننٹی فور میں ہے ہائی کوٹ میٹے کاغنیزنس آف اینیویڈنس ان مینر ہیر ان آفتر پروائیڈر نتی ہیں ہائی کوٹ تو کاغنیزنس لے سکتی ہے جب بھی ہو جائے ٹھیک ہو گیا کسی بھی کیس کی وہ لے سکتی ہے ون نائنٹی فائیڈ اب یہ ون نائنٹی فائیڈ میں بسکلی ون نائنٹی فائیڈ سے لے کے سیکشن ون ون نائنٹی فائیڈ سے ون نائنٹی نائن تک یہ ڈیفرنٹ سیچویشنز بتا رہے ہیں کہ کہاں پہ لیمیٹیشنز ہیں کس کی پہلے آپ کو اجازت لینی پرے گی پھر آپ کاغنیزنس لے کے ٹرائل شروع کرو گے اب یہ بسکلی ون نائنٹی فائیڈ سے لے کے ون نائنٹی نائن تک یہاں تک آپ کا کام ہے کہ ایک چارٹ بنا لیں جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں اس چارٹ میں آپ ہر ایک کے پوائنٹس لکھ لیں ون نائنٹی فائیڈ سے لے کے ون نائنٹی نائن تک ایک چارٹ بنانا ہے اس میں آپ اس میں لکھ لی کیے گا پوائنٹس اب اس کو ان ڈیٹیل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں پڑھاتا بھی جاؤں گا تو آپ پڑھتے جاؤں گے فائدہ کچھ بھی نہیں ہونا یہ اس میں سمپل بتایا گیا ہے one نائنٹی فائیڈ میں no court shall take cognizance different procedures بتایا گیا پہلی بات prosecution of contempt of lawful authority of public servant اس قسم کا کوئی case آئے گا یہ under section 172 اور 188 PPC کے اگر ہیں accept on complaint in writing of the public servant concerned اسکی اگر وہ in writing complaint دے گا تو court نے cognizance لینی ہے ون نائنٹی اس کا بی میں کیا ہے Prosecution of certain offenses against public justice اب یہ بھی offenses section بتائیں میں آپ پی پی سی کے کہ ان میں accept on the complaint in writing of such court اور some other court to which such court is subordinate اگر court کی contempt کر رہے ہیں سی میں کیا ہے تو اس طرح یہ آپ چارڈ بنا کر اس کو پڑھ لی جگہ آپ اس میں کوئی asset میری سمجھانے والی بات نہیں ہے ون نائنٹی سکس میں کیا ہے Prosecution for the offenses against the state یہ غداری بغاوت والے cases جو ہے اس تیٹ کے اگیس جترے بھی offenses آپ جے کہہ رہے ہیں no court shall take cognizance of any offense punishable under chapter یہ یہ بتا دیا گیا 153A 294 295A 505 ان کے اپون ایک complaint by the order of authority of the federal government اگر federal government کہے گی یا کسی پرسنل کو ان اپوائنٹ کیا ہوگا وہ اگر authority دیتے ہیں تو ان کا کسی بھی court نے cognizance لے نہیں ہے ون نائنٹی سکس اے میں کیا ہے criminal conspiracy وان ٹوانٹی اے بغیرہ اس قسم کے اگر وان ٹوانٹی بی جونس ہے ان کے وہ procedure بتایا گیا ہے کہ provincial government کی یا federal government کی آپ نے اجازت لینی ہے اس کے بعد کیس شروع ہوگا اچھا یہ وان ٹوانٹی سیون کے prosecution of judges and public servants اگر ان کی prosecution کرنی ہے تو کیا کرنی ہے اس کے لیے provincial government federal government ان کی اجازتیں بغیرہ چاہیے ہوگی ورہا یہ وان ٹوانٹی سیون وان ٹوانٹی ایٹ defamation breach breach of contract اب یہ basically cognizance جب کوڑ نے لینی ہے تو اس سے پہلے کے procedure بتائے گی ہے provincial government کی لینی ہے federal government کی لینی ہے کسی بندے کو authorize کیا گیا تھوڑا سا cognizance لینے سے پہلے کے procedure اس میں بتائے گیا ہے تو وہ آپ ایک چارٹ لینے چارٹ بنالے نا اس میں کر لینا اپنے آپ کو یہاں تا کوئی question سے 199 یہ پڑھنے والی ہیں اس میں میرا میں آپ کو یہ جو یہاں پہ بات کی تھی محمد علی نے وہ ہی فائی آ تو ریجسٹر ہوئی ہے لیکن پولیس اگر اس کی investigation سے آپ satisfied نہیں وہ بائس ہے کہ لو اس طرح کر رہا ٹھیک ہے پولیس نے کیا بندوں کو innocent declare کر دیا خانہ نمبر دو میں رہ دیا ٹھیک ہے یہ situation آگی private complete فائل کر دے ابھی تک انہوں نے innocent declare نہیں کیا لیکن وہ تفتیش ٹھیک نہیں کر رہے اور آپ کو لگ رہے کہ کیا کروگے آپ آپ اس طرح سا فائل کر دو پرائیوٹ کمپلینٹ فائل کر دو ٹھیک ہے so non cognizable offense فائی آری میرے ریجسٹر ہوئی ہے آپ کی فائی آری ریجسٹر ہوئی ہے پولیس بائس ہے شواہد رائب کر رہی ہے آپ کے کیس کو خراب کر رہی ہے ان ساری سوچیشن میں آپ کیا کر ہوگے پرائیوٹ کمپلینٹ فائل کر اس کا پروسیجر کیا ہوتا پرائیوٹ کمپلینٹ کا اس میں سب سے پہلے یہ فائل کیا جاتا ہے مجیسٹر کرتا کیا جیسے ہی اس کے پاس کمپلینٹ ہی بیسی پرائیوٹ میں فائل کیا جاتے ہیں رائٹنگ دیا جاتا تو کیا کرتا مجیسٹر جو کمپلینٹ ہوتا ہے اور اس کے جتنے بھی ویٹنیس ہوتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے ایکزیمن کرتا ہے ایکزیمن کرنے کا مطلب ان کی اون او گواہ لیتا ہے کہ بتاؤ بھی کیا مسئلہ ہے اس کے بعد اگر تو وہ سیٹسفائیڈ ہوگا کہ ہم جی یہ ٹھیٹ کہہ رہے ہیں ان کے کیس میں بزن ہے تو اس سیچیشن میں پھر وہ پروسس ایشو کر دے گا دوسروں کو بزال لے گا دوسری ایفیوز پارٹی کو کہ آجو بھی آکے ان کو سمن ایشو کر دے سمن پروس کر دے یہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے اب اس میں یہ سمن ایشو کرنے سے پہلے میجر سٹیٹ چاہے تو وہ کیا کر سکتا ان کوئری بھی کر سکتا وہ ان ویسٹیگیشن بھی کروا سکتا ٹھیک ہے یہ سارے کام یہ کار سکتا ان ویسٹیگیشن پولیس کروا سکتا ان کوئری خود کر سکتا ہے اس کے بعد اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ کیس ٹھیک ہے تو پھر وہ اس کو بلا لے گا لیکن اگر اس کو لگتا ہے سننے کے بعد سننے کے بعد کیس کچھ بھی نہیں ہے اس میں تو وہ کیا کر گا تو 0 3 میں جا کے سیکشن میں ڈیس میس کر دی گا اس کو استغرس کو ٹھیک ہو گیا یہ سمپل سا پروسیدر کچھ بھی اس میں نہیں یہ اتنا ہی افی جتنا کہ چلان کیس ہوتا ہے نورمال لوگ سمجھتے ہیں کہ استغرس میں صدای نہیں ہوتی سارا کچھ ہوتا ہے یہ پر پوری پور چاہے تو انکوائری کرا انویس کرا اب ہی پڑھتے سارا کچھ اس پہ سیکشن 200 examination of complainant پہلا ہی بات یہ کر دی اب magistrate taking cognizance of an offense on complaint shall at once فوری طور پہ examine the complainant upon oath on oath اس کو examine کر گا and the substance of examination shall be reduced to writing اس کا جو کچھ بھی اس نے بیان دی ہے اس کو in writing لکھا جاتا ہے and shall be signed by the complainant and also by the magistrate تو اس پہ magistrate اور complainant ہے گواہ ان کے sign بغیرہ بھی ہوتے یہاں پہ clear کہہ دی ہے وہ بندہ آیا اس نے آگے complaint کی ہے اس کی فوری طور پہ وہ اس کو examine کرے گا اگر witnesses بھی آئے یہاں پہ witnesses کا نہیں لکھا ہے یہاں پہ سرف complainant کا لکھا ہے لیکن practice جو ہے وہ witnesses کو بھی examine کیا جاتا ہے اور اوہ ہوں گے ان کو لکھا جائے گا ان کے بیانات کو اور ان پہ sign بغیرہ بھی ہوگے provided that اب یہ proviso جس کی تین بڑی important ہے number one when the complaint is made in writing nothing here in in contained shall be deemed to require a magistrate to examine the complainant before tranferring the case under section 192 or sending it to the court of session دیکھیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو in writing complaint file کی گئی ہے اور وہ session نے trial کا کرنا ہے فور is murder کا private استغاثہ فائل کر دیا گیا session trial session نہیں کر نا 192 میں transfer کیا جانا تو اس situation میں ضروری نہیں ہے کہ وہ evidence لے گا وہ straight away ان کو forward کر دے گا otherwise اگر یہ دو conditions نہیں ہیں تو ان کو examine کر گا وہ complainant کو number two کیا ہے when the complaint is made in writing nothing here in contain shall be deemed to require examination of complainant in any case in which complaint has been made by a court or by نے استغاثہ کی ہے تو ان کو examine کر نہیں ہے اگر تو ان وں نے اپنے جو functions official discharge کر رہے ہیں اس کے دوران ان نے یہ فائل کر دیا تو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو examine نہیں کر گا three میں کہ when the case has been transferred under section 192 and the magistrate for transferring has already examined the complainant the magistrate to home تیسری بات یہ کہ رہے کہ 192 کے under case کو transfer کیا گیا لیکن پہلے magistrate نے evidence لے لی ہے اس کی complainant کی تو یہ پہ دوسرے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے examine کار چکا تو دوبارہ بھی اس کو examine کر سمپل سی بات ہے جیسے ہی complaint فائل ہوتا ہے magistrate examine کرتا on oath کرتا ان کے بیان record کرتا ان پہ sign بغیرہ ہوتی ہے تین conditions بتا دیئے اگر تو session trial ہو یا 192 کے transfer کرنا ہو تو ضروری نہیں کہ examine کرے وہ straight way forward کر دوسری بات آگی کہ اگر کسی court نے یا کسی public servant نے اپنی duties کے دوران یہ file کی ہے تو ان کو بھی examine نہیں کیا جائے گا 192 کے اندر کسی کو case transfer کیا گیا کسی magistrate کو لیکن پہلے والے نے examine کار لیا complaint کو ضروری نہیں کہ دوسرے والے جس کو transfer کیا گیا وہ بھی examine کرے ٹھیک ہو گیا اچھا 2001 not competent to take the cognizance of the case he shall return the complaint to the for present لیکن in a writing آپ نے کسی magistrate کے سامنے file کیا لیکن اس magistrate کی jurisdiction ہی نہیں ہے وہ cognizance لے ہی نہیں سکتا تو وہ کیا کرے گا وہ اس کو return کر دے گا کہ بھئی میں نہیں اس کو دیکھ اس طرح سے یہاں پہ نہیں فائل کے جا کے law فائل کر دی وہ کیا کرے گا میری jurisdiction نہیں ہے جو proper ہے اس کے پاس جا کے فائل کرو آپ ساتھ اس پہ statement بھی لکھ دے گا اور اگر in writing نہیں ہے جا کے ویسے میرے ویسے کو بتایا تو پھر تو اس نے بیسے کہ دینا کہ جاؤ بھئی جیدر بنتا ہے ادھر جا کے کرو ٹھیک کے پروپر کوٹ میں آپ جاؤ اچھا یہ 202 یہ ہے اس کی مین جو سیکشن آجاتا ہے نا پوسٹ اونمینٹ آف ایشو آف پروسس یعنی ایکیوز وغیرہ کو بلانے سے پہلے اسے سٹسفائی ہو نہ ہوتا اب وہ کیا کہہ رہے اینی کوٹ آن ریسیٹ آف 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 چمی بلانے بھائیوز وغیرہ سیکشن 1 90 3 پہلی بات تو ایک آگی که کوٹ کون سیٹ اور کوئی بھی اسی کوٹ جس جو اس کی کو نیتی سکتی تھی وہ اور جس کو اندر سیکشن 1 90 3 ترانسفر کیا گیا 190 3 کون سا تھا جہاں پہ ایک magistrate نے خود دی کسی انفرمیشن اس کو دی گئی ہے اس کے نالج میں اس نے کاغنیزنس لے کے کسی دوسرے magistrate کو پوچھا رہا جس کے اگنیسٹ کیوں سے کہ بھائی آپ کی اگنیسٹی میں کاغنیزنس لے رہا ہوں میں ٹرائل کرو یا دوسرے کو بیٹھو مجھے کہا کہ دوسرے کو بیٹھو تو یہ اس کی بات کہہ رہے ہیں اور refer to it under section 191 or section 192 may if it things fit for the reasons to be recorded postpone the issue of or process of or compelling the attentions attendance of the person complained against and either inquire into the case itself خود بھی inquiry کر سکتا number two or direct any inquiry or investigation to be made by any justice of peace کسی justice of peace کو بھی وہ کہہ سکتا کہ یہ آپ اس پہ کوئی inquiry بغیرہ کرو ٹھیک ہے اور بھائی یا پولیس officer یا کسی پولیس آفیسر کو بھی کہہ سکتا ہے اور بھائی سچ ادر پرسن ایز ایٹ تھنکس fit for the purpose of ascertaining the truth or false falsehood of the complaint یعنی اس کو بلانے سے پہلے نا جس بندے کے بیس complaint رہی ہے وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے کی یہ complaint ٹھیک بھی ہے yes definitely اگر اس نے complainant کو بھی اس کے بھی بیان record کیے میں examine کیا لیکن پھر اس کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ ابھی تک بات clear نہیں ہو رہی وہ اس میں inquiry خود کر سکتا ہے کسی دوسرے justice of peace سے کروا سکتا ہے investigation پولیس سے کروا سکتا ہے کسی بھی دوسرے بندے کو کہہ سکتا ہے کہ آپ investigation کر کے لاؤ اور مجھے را کے سچ بتاؤ provided that save where the complaint has been made by a court no such direction shall be made under section اگر تو کسی court نے کیا تو پھر وہ ضروری نہیں ہے اس کا subsection 2 a court of session may instead of directing an investigation under the provision of subsection 1 direct the investigation to be made by any magistrate's subordinate to it for the purpose of یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب session court آئے گی نا اس کا کوئی case ہوگا تو وہ کسی subordinate magistrate کے through بھی اس کو investigate کروا سکتا ہے کہ بھئی دیکھ کے آؤ مجھے ساری تفتیش کر کے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نمبر 3 if in if any inquiry on investigation under this section is made by a person not being a magistrate justice of peace or police officer such person جو اگر تو کسی private person کو کہا گیا رہے ہیں کہ بھئی آپ جاؤ جا کے انویسٹیگیشن کر کے لاؤ وہ نہ police officer ہے نا justice of peace ہے اس کے پاس ساری power zone صرف ایک power نہیں ہوگی کہ وہ arrest نہیں کر سکتا یہی اس میں بتایا آگیا ہے except he shall not have the power to arrest without warrant without warrant نہیں arrest کر سکتا warrant لے گے تو پھر وہ کسی کو arrest کر سکتا ہے 4 any court inquiring into a case under this section may fit things fit take evidence of witness on oath on oath ہی ہوتنگے ساری 3 میں کیا تھا simples and dismissal of the complaint the court before whom a complaint is made or to whom it has been transferred اور after considering the statement on oath if any the complaint or the result of the investigation inquiry under subsection 202 there is in his judgment no sufficient ground for proceeding in such cases he shall briefly record his reason so for so doing اس نے سارا کچھ کر لیا ہے complainant کو examine کر کے اس نے کہا کہ نہیں کیسی بلتا 2003 میں ڈسمیس یا پھر inquiry بھی اگر اس نے کروائی لیا ہے investigation بھی کروائی لیا ہے پھر بھی لگتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے وہ ڈسمیس کر سکتا ہے 2003 میں یہ سیمپل سی بات ہے دیکھیں اس کے لیے نا یہ پریویٹ اس تغاثہ بڑا اس میں جب ایک فور انسس ایک چلان کیس چل رہا ہے فائیہ ریجسٹر ہوئی ہے ہم پولیس کی انویسٹیگیشن سے satisfied نہیں ہے ہم straight میں پریویٹ کمپلینٹ فائل کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جو یہ چلان کیس ہوتا ہے اس کی پوسیڈنگ سٹاپ ہو جاتی پہلے یہ پریویٹ کمپلینٹ اس کے بعد اس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کی اس کو دیکھ کے تو پھر یہ چلان کیس جو فائیہر والا ہوتا ہے اس کا فیصلہ بھی وہی ہوتا ہے جو پریویٹ کمپلینٹ والا ہوتا ہے یہ بڑا ایفیکٹیو موڈ ہے آپ کو یاد ہوگا موڈل ڈاؤن والا کیس ہے اس میں فائیہر بھی ہوئی ہے پریویٹ استغاثہ بھی کر دیا یا پریویٹ ہماری اس وجہ سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے انہوں نے پریویٹ استغاثہ سب فائل کر دیا جب بھی ایف آئیہر کونان کونیزی بل افینس ہے ایف آئیہر ریجسٹر نہیں ہو رہی ایف آئیہر ریجسٹر ہو گئی ہے پریویٹ بائسد ہے انویسٹیگیشن سے آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہو پریویٹ ایک دو بندیں انویسٹ ڈیکلیئر کر دیا آپ کی انویسٹیگیشن کو وہ کیس کو خراب کر رہے ہیں ان ساری سیٹیشنز میں بیٹر آپشن یہ ہوتی ہے جا کے پریویٹ کمپلین سٹیٹ اوئے فائل کر دو اس سے کیا ہوگا یہ پریویٹنگ رکھ جائیں گی یہ چلنا شروع ہو جائے گا اب اس میں پریویٹ کیا فائل کیا کمپلین ویٹنسز کو مائیجسٹر بلالتا ان کے ریکارڈ کرتا ہے ریکارڈ کرنے کے بعد وہ سٹیٹ اوئے دیسیجن بھی بنا سکتا ہے اگر سیریس قسم کے کیسز ہوں گے تو ڈیفنیٹلی اس میں سامن ایشو ہو جاتے ہیں آجو اور آکے جواب دو لیکن اگر وہ سٹیل کہتا ہے کہ نہیں بھئی ابھی فردہ اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چلیے میٹر کو تو ساری پاورز ہیں میجسٹر خود انکوائری کر لیں کسی پولیس آفیسر کے ترور انویسٹیگیشن کرائیں جسٹس آفیس کے ترور کرائیں سیشن کوٹ ہے اپنے کسی میجسٹر کے ترور سپورڈینیٹ والے سے کروا لیں اس کے بعد اگر اس کو لگتا ہے کہ یس کیج میں ایویڈنس اتنی ہے کہ آگے پوسیڈ کیا جائے وہ بلالے گا ایکیوز پارٹی کو کہ آجو آکے وہ اپنے مچلکیں وغیرہ جمع کروا دیں اب اس میں پہلے بڑی کنفیوجن تھی کہ کیا اس میں پرائیویٹ کمپلینٹ میں زمانتیں ہونی چاہیے ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی نورمل پریکٹس میں اب تو ایسے کورٹس کی کافی جیجمنٹس بھی آگئی ہیں کہ بھئی یہ پرائیویٹ کمپلینٹ ہے نا اس میں جیسے ہی وہ اکیوز کو بلایا جاتا نا اس کو سمن کیا جاتا ہے اس کو آکے کورٹ کہہ دیتی ہے بھئی اترے آپ مچلکیں جمع کروا دیں شوٹی گونڈ کروا دیں تو زمانتیں بیسکلی ان سے لے لیتے ہیں اس طرح صرف یہ ایک تھوڑا سا ہے کہ اس میں اس طرح اریسٹ وغیرہ نہیں ہوتے دو کہا گیا ہے کہ اریسٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن نورمل پریکٹس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ ان سے مچلکیں لے کے تو پھر آگے وہ ہی کاروائی ساری ہوتی ہے فردے جرم لگتی ہے پھر ایویڈنس ہوتی ہے اور اس کے بعد تری فورٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ بھی ہوتی ہے اس کے بعد کورٹ آرگومنٹ سننے کے بعد پیسلا کرتی ہے صرف یہاں تک ڈیفرنس ہے جیسے ہی اس کو بلا لیا پھر چلان کیس اور ٹرائل یہ کمپلینٹ کیس یہ دونوں ایک طرح چلتے ہیں کوئی ان میں ڈیفرنس بلکل نہیں ہوتا اسی طرح جن گواہوں کو بلانا ہو آپ بلا سکتے ہو جو پلیس والے اگر کسی نے انویسٹیگیشن کی ہیں پہلے ایف آئی آئر ہیں ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے کہ بھئی ایز ای کورٹ فٹنس آج ہو آکے گواہی دو یہ بڑا ایفیکٹیو ایک چیز ہے اور پریکٹس میں اس کو بہت زیادہ یوز بھی کیا جا سکتا ہے کوئی قیسین ہے تو کچھو یاد ہے